سورة العلاف تسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يتبعون رسولا نبی الأمی الذین يجدونه مکتوبا اندہم فی التوراة والانجیل یعمرهم بالمالوف وینہاهم عن المنکر ویحجل لهم الطیبات ویحرم علیهم القبائص ویزونون اسرهم والاغلال التي كانت عليهم والذین آمنوا به وعذروه ونسروه واتبعون نور والذین واتبعون نور والذین ينزل معاو اولائکو المفلحون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع ببلومه وبلومكم فی الدارین آمین اعلان قال قوله تبارک و تعالی یعمرهم بالمالوف وینہاهم عن المنکر حاضر صفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی القتب الو تقدیمتی وحاق ادا قانت حالو علیہ الصلاة و السلام لا یعمر اللہ بخیر ولا ینہا اللہ انشر اللہ پاک نے فرمایا کہ یعمر ام بالمعروف بلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے یہ صفت جو ہے مارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فی القتب المتقدمہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور واقعی یہی حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لا یعمر اللہ بخیر نہیں حکم فرماتے تھے مگر بلائی کا اور نہیں منع کرتے تھے مگر شرق سے آپ کی بالکل یہی زندگی تھی کہ ہمیشہ بلائی کا حکم فرماتے رہے اور بلائی سے روکتے رہے کما قال عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کال اذا سمیت اللہ یقول یا ایوہ الَّذین آمنوا فرعہا سمعکا فإنہو خیرنتو مربحی وشرفنتن عمو انہو تنہا انہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں ہی آیت پڑھو کہ یا ایوہ الَّذین آمنوا پوری توجہ ہوگیا کرو کیوں اب اس کے بعد کوئی حکم نہیں آئے گا مگر خیر کا اور نہیں روکا جائے گا مگر شر سے اور یہ بھی ذات جیاد رکھ لیں کہ سابقہ جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں اور جتنے انبیاء اللہ نے بھیجی ہیں علیہم السوات و تسلیم تو ہر حکم کا خطاب جو ہے وہ پیغمبر کو ہوتا تھا اللہ نبی کو حکم دیتے تھے اللہ پیغمبر کو حکم دیتے تھے کہ یا 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 خود القتاب ورکوہ تو اسی طرح لیکن ان کی امتوں کو خطاب نہیں ہوتا تھا یعنی خطاب ہوتا تھا انبیاء کو انبیاء پھر اپنی امت کو خطاب فرما دے تو یہ جو شرف ہے امت محمد کی امت کا اتنا شان بلند کیا ہے کہ جہاں رسولوں کو خطاب کیا وہاں حضور کی امت کو بھی خطاب کیا جیسے یا ایوہ اللہ صلو قلوب من طیبات یا ایوہ اللہ لذین آمنوا قلوب من طیبات یا ایوہ اللہ لذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ رسول یا ایوہ اللہ اللہ حضور تو حضرت عبداللہ رسول رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے کہ جب قرآن پڑھو اور وہاں آیت آئے یا ایوہ اللہ لذین آمنوا پوری توجہ کیا کرو کیونکہ اس کے بات اللہ تبارک وطاللہ انہو خیر اندو مربے خیر کا حکم ہوگا یا شرق سے روکا جائے گا ومن اہم ذالک اور سب سے اہم بات یہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں وحدہ لا شرق لہ اور اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی سوا کسی غیر کی عبادت نہ کریں کمار صلو بھی جمی الرسل قبلہ کما قال تعالی اور جتنے پیغمبر اللہ نے آپ سے پہلے بھیجے ان کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا ہم نے ہر عمت میں نبی بھیجا اور ان کو کیا حکم دیا اللہ کی عبادت کرو شیطان سے بجو غیر اللہ کی عبادت سے بجو عبادت صرف اللہ کی ہوگی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْهَا اسی طرح فرمائے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اللہ کے بعد والدین کا بڑا حق ہے جیسے اللہ حقیقی خالق ہے والدین بھی جو تخلیق انسان کا سبو ہے بل میں ان سے بھلائی کر سکتے ہو والدین کی عبادت نہیں کر سکتے عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کا معنی کیا ہے کہ جمیع انواع عبادات کیونکہ کبھی عبادت قولی ہوتی ہے کبھی عبادت فیلی ہوتی ہے اور کبھی عبادت جو ہے وہ قلبی ہوتی ہے تمام قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے رکوع ہے سجدہ ہے نظر ہے نیاز ہے اسی طرح جو بھی عبادت کی کسمیں ہیں صرف اللہ تعالی کے لیے اس میں کسی غیر کو شریک نہ کریں یہی اللہ نے سب پیغمبروں کو حکم دیا وقال الامام احمد حدثنا ابو آمر هو العقضی عبد الملک ابن عمر قال حدثنا سلیمان ابن ربیت ابن عبی عبد الرحمن ان عبد الملک ملک ابن سعید ان نبی ہم اید ابی سعید رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ قال اذا سمیت الحدیث ان تعرف قلوب کم و تدین لہو و شعار کم و ابشار کم و ترون ان من کم قریب ف انا اولا کم من ہو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب تم میری حدیث سنو میرا فرمان سنو جو تمہارے دل کو لگ جائے اور تمہارے دل نرم ہو جائیں اور اللہ کے خوف سے تمہارے بدن پہ بال کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اب بلیسان رسول صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی دوات قریب ہے اور اسی طرح اللہ کے بعد میری اطاعت جو ہے اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز سنتے ہیں آپ کہ تمہارا دل بھی نہیں مانتا تمہارا بدن بھی اس سے نفرت کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ میں بھی ان جیزوں سے بری ہوں جو کی تمہیں بسند آگی مجھ یہ کیسے بسند ہو سکتی رواہ الامام احمد رضی اللہ عنو بسناد جید من نصاب القطب ستت فرماتے کہ امام احمد رحمت اللہ نے بڑی صحیح جید سنت سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے لیکن سیاستہ میں کسی نے اس حدیث مبارک کو نقل اور یہ یاد کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حدیث سیاستہ میں ہو یا جیسے آج کل ایک عجیب سی رو چلائی ہے نوجوانوں نے کہ بخاری شریف میں ہے بھی ہر حدیث بخاری میں تو نہیں ہو بھی یہ کہیں نہیں بخاری شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تمام احادیث مبارک جو بخاری میں اور جو بخاری میں نہ ہو نعوذ بللہ وہ حدیث ہی نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی جیالت ہے امام بخاری نے بھی صحیح حدیث جمع کر میں مہرت کی ہے لیکن ان سے زیادہ سخت شرائط جو ہیں وہ تو امام مسلم رحمت اللہ کے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امام بخاری نے تو بہت بعد میں کتاب لکھی حالانکہ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ تو حدیث کی مہت امام ملک ہے رحمت اللہ تو یہ ضروری نہیں اچھا اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حدیث سیاستہ میں نہیں ہوتی لیکن مسنفات میں ہوتی ہے مسندات میں ہوتی ہے متعلیقات میں ہوتی ہے جیسے مسنف ابن ابی شہبہ ہے مسنف عبدالرزاق ہے اسی طرح مسنف امام احمد ابن حمد رحمت اللہ ہے اسی طرح مسنف دارمی ہے اسی طرح سنن بے حرقی ہے تو اور بھی دنیا کی بڑی کتابیں ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس حدیث کی سند جو ہے بر ٹھیک ہے اب وہ ضروری نہیں ہے بخاری شریف میں ہو اسی لیے بعض اوقات محدثین لکھتے ہیں کہ الا شرط صحیح ہیں یعنی اس حدیث کی سند جو صحیح ہیں یعنی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے یعنی یہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ وہ حد حدیث ہے کہ متفق ان علیہ اس پہ امام بخاری اور مسلم دون متفق کریں اس لیے یہ بھی ایک نعوذ باللہ یعنی بڑا وحم ہے کہ بخاری شریف میں اللہ ہر حدیث بخاری میں نہیں ہوتی ہر حدیث مسلم میں نہیں ہوتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھوں حدیثوں کو یاد کیا ہے اور اس کے بعد کتاب میں تو صرف چھے ہزار حدیث مبارک ہیں اچھا اور چھے ہزار کو بھی اگر تقرار ہم نکال دیں تو دو تین ہزار بھی نہیں بچھتی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا وہمہ ہے جو لوگوں نے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے حدیث ہے سند اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب دوسری حدیث میں موجود ہے اس لیے امام ترن رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ بھی کہ دیتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح غریب بھئی اگر حدیث حسن ہے تو صحیح کیا مطلب اور اگر حدیث صحیح ہے تو غریب کیا مطلب وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی کئی سندیں ہیں ایک سند سے تو یہ درجہ حسن پہ پہنچی ہے اور ایک سند ایسی ہے جس نے اس کو درجہ صحیح پہ پہنچا دیا ہے اور ایک سند ایسی ہے جس میں غرابت پائی جاتی ہے تو ایک حدیث کے کئی حسنات اور کئی طرق ہوتے ہیں تو اس لئے محدثین انہوں کا اشارہ فرما دیتے ہیں تو اس لئے ہمیشہ ان باقوں کو دباغ اب یہ بات دیکھیں ہم حضرت ابو بکر کی مانے کی یعنی حضرت عمر کی نہیں مانے یہ کیا مسئلہ آئیت کوئی عقل کی بات ہے مطلب حضرت ابو بکر تو سب سے قلیل روایت ہیں سب سے کم روایت ہیں حضرت ابو بکر کی وہ روایت کرتے ہی نہیں تھے وہ کہتے مجھے ڈرم لگتا کیونکہ وہ روایت بالمعنی کی قائل نہیں تھے روایت بھی لفظ کے قائل تھے اور لفظ جو حضور میں فرمائے اس کا یاد رہنا بڑا مشکل ہے ایک ہے کہ مفہوم وہی ہے معنی وہی ہے جو حضور نے فرما ایک ایک نہیں مفہوم تو حضور ابوبقر رضی اللہ تعالی اس ڈر کی وجہ سے روایت دی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں کوئی لفظ ایسا کہ دوں اور حضور کی طرف نسبت کر دوں اور حضور نے نہ کہا ہو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو موتی ہیں جہاں سے ملے بس چنتے جائیں ایک پتہ ہی نہیں یعنی اس سے بڑا کوئی واقعہ ہے کہ جس دن میرے آقا میرے محبوب محبوب دعالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے حضرت عمر جیسا آدمی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو تورات میں بھی لکھا تھا کہ قرن شدید اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور محدث تھے ملہب تھے یعنی وہ بندہ ہے جس کی رائے کو اللہ نے قبول کر کے قرآن ناظر فرما اس کو کہتے ہیں موافقات عمر تو اتنا بڑا بندے کو جب خبر ملی کہ حضور وفات پا گئے حضرت عمر غصے میں آگئے اور تروار نکال کے مسجد نوی میں آکے کھڑے ہو اب کتنا بڑا آدمی اور اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور پہ موت آگئی ہے حضور فوت ہو گئے میں اس گندر اڑھا دوں وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر کے دماغ میں ایک بات تھی بھی جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے حضور کی وجود اور حیات بھی قیامت تک کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت حضرت عمر تو ترواز دے کے کھڑے ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے سرکار دو عالم کے حجرہ مبارک میں حضرت ابو بکر داخل ہوئے تو سرکار دو جہاں پہ کفر ڈال دیا گیا انہوں نے حضور کی چہرے سے کپڑا ہٹایا اور حضور کی پہشانی میں بسر سل اللہ اکبر یہ تو مقام ابو بکر ہے جو سرکار دو جہاں کی پہشانی پہ آپ کی وفات کے بعد بھی بسر دے پھر مسجد نبی میں آئے اور خطبہ دیا ملبر پہ کھڑے ہوئے اور سب کو جمع کی آر فمی لوگو سنو من کان یعبد مکم محمد فإن محمد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے حضور پہ موت آگئی اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو دی اسی کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی جو ہمیشہ ہندہ ہیں قائم ہیں حی ہیں قیوم شان صرف اللہ کی ہے اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے ہر شئی قابل حلاق ہے مگر اللہ کی ذات ہے جس پہ کوئی حلاق نہیں ہے اسی طرح میں اللہ کے پیغمبر پہ موت آئی ہے اور پھر اللہ نے قرآن میں نص سروا دیا آپ پہ بھی موت آئی ہے اور سب پہ موت آئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے جب یہ خدمہ پڑا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر بیٹھا تھا شرح اللہ صدی اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے کہا رحم اللہ ابی بکر ابو بکر اللہ تجھ برحمت کرے تم دین محمد مصطفیٰ کو بچا دیا رہے یاد رکھیں تو اب اتنا بڑا مسئلہ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا اور دوسرا مسئلہ حیات کا موت برحق ہے لیکن موت کے بعد انبیاء کو اللہ حیات تعالی موت تو آنی ہے موت کا کون منکر ہے لیکن موت کے بعد اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے روح مبارک کو با قیدہ جسد مبارک کے ساتھ معلق رکھا ہے اور آپ کا جسد مبارک محفوظ ہے کہ زمین یا مٹی اللہ کے پیغمبر کے جسد کو چھیڑی نہیں سکتی ان اب اتنا بڑا مسئلہ حضر عمر کو سمجھ نہیں آیا یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا یہ باتیں کرنا کم عقلی کی جنی حضرت ابو بگر رضی اللہ خلیفہ بنے ایک قبیلے نے زکاة دینے کا انکار کر دیا انہیں کہ ہم زکاة دیں کیوں نہیں دیتے انہیں کہا قرآن میں موجود ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ آپ ان سے زکاة لیں ان کے مالوں کو پاک کریں ان کے دلوں کی صفائی کریں اور ان پہ رحمت بھیجیں اور ان کے لئے دعا کریں تو جب اللہ کے نبی نہیں ہیں یہ حکم تو نبی کو تھا جب نبی نہیں ہم زکاة کیوں نے اب ہمارے لئے تو نبی دعا کرنے وارے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت فلاں قبیل نے زکاة کا انکار کر دیا اور انکار اس تعویل کے ساتھ کیا ہے حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور سارے صحابہ جب جمع ہو گئے آپ نے فرم آیا کہ لوگو سن لو جس نے بھی زکاة کی ادائی سے انکار کیا انا اقاتل ہم میں جہاد کروں گا وہ کافر ہیں حضرت لگو اتنا نظم دل آدمی رقیق القلب آدمی کیسی بات کہہ نہیں ہے وہ قلمہ پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا جہاد تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف جہاد تھوڑا ہوتا ہے یہ مسلمانوں کو مار رہی یہ تو فساد ہے فرلرد ہے حضرت عمر آئے اور انہیں کہا کہ یا خلیفت رسول اللہ تو قاتل ہوں تو قاتل اہل القبلہ اللہ کیا کہہ رہے ہو حضرت نے فلم آئے کہ من قال لا الہ اللہ اسر من دماؤہ و اموال جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون بھی اس کا مال بھی محفوظ وہ تو قلمہ پڑھتے ہیں منباز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حضرت ابو بکر اتنے غصے میں آئے نا جی کہ ایسے اپنا گھونسہ بنا کے حضرت عمر کے سینے میں بارہ زور سے اور کہا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام عمر تم جاہلیت میں تو بڑے جب بار بنتے تھے تنوار لے حضرت کے خلاف نکلتے تھے اسلام لانے کے بعد اتنے کمزور ہو گئے ہو مجھے خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے ایک رسیمی نہ دینا تو میں جہاد کروں گا ہٹ جاؤ میرے داستے سے حضرت عمر کہتی ہے میں ہٹ گیا میں مسجد کی دیوار کے سائے میں آگے بیٹھ گیا اور شرح اللہ صدری پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں کھڑا ہوا میں کہا رحم اللہ عبا بکر اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو اٹھو جہاد کے لیے میں تیرا سپاہی بن کے لڑوں گا حضور کہتے ہیں مجھے مسئلہ سمجھ آگیا کہ اگر آج زکاة ورموز مسئلے میں نرمی کرتے ہیں کل کوئی نباز کا انکار کر دے گا پرسو کوئی حج کا انکار کر دے گا اترسو کوئی قربانی کا انکار گیا تو پورا دین محمد مصطفیٰ عطا ہو جائے گا اس لیے اپنا حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے کہ یار ابو بکر سے کہو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے صرف دو راتیں مجھے دے دیں میری ساری نیکیاں لے لے اور دو راتیں کون سی فرمائے ایک غار والی رات اور ایک تلوار والی رات ایک تو جب ابو بکر نے غار میں حضور کے ساتھ رات گزاری ہے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے دنیا میں اور ایک اللہ کے دین کے لیے جب تلوار اٹھائی نہ کہ جو بھی انکار کرے گا میں لڑوں گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں نہیں ہے کوش عقل کیا کرو کوش ایک عقیدے کا مسئلہ ہے وہ تو ما سواء قرآن کے حدیث متواتر مشہور کے نہیں ثابت ہوگا عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے بزرگوں کے کہنے عقیدے ثابت نہیں ہوتے ایک حکام یعنی حلال حرام زکاة نباد روزہ نسار یہ اس کے لیے بھی حدیث صحیح کی ضرورت ہوتی ہے یا قرآن میں ہو یا حدیث میں ایک فضائل اعوال قابت اللہ کی فضیلت تواف کی فضیلت اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی فضیلت درود شریف تو اس میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے آپ سنن سے نکال دیں پھر دیکھیں کہ بچتا بھی ہے پلے میں کچھ کی نہیں بچتا سنن ترمضی ہے سنن نسائی ہے سن نبی دعود ہے سن ابن ماجہ ہے مسنفات ہیں مصردات ہیں واللقات ہیں ان میں سے ضعیف حدیث نکال باقی دیکھو کیا بچتا ہے اللہ کے بندے اچھا پھر ضعیف کیوں ہے روایت میں ہے یا دیرائیت میں ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہو عالم سے جو علماء کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتا ہے مربی کے بغیر مرد بانی بنتا علماء کے بغیر کبھی بھی مسئلے سمجھ نہیں آئے کہ جب اپنے لوگ فسل گئے ہیں تیری میری کیا ایسیت ہے بڑے بڑے لوگ انہیں غلطیاں کی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَا برحال جو فوت ہو گئے اللہ معاف فرمائے ان کے لئے ہمیشہ دعا کیا کریں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسْسَلَامَدُ اللَّهِ اَلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ اِذَا سَمِّئْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثًا فَذَنُّو بِهِ الَّذِي هُوَ أَحْدَى وَالَّذِي هُوَ عَلَى عَغْنَى وَالَّذِي هُوَ عَنْقَى کہتے ہیں کہ حضرت انہی فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی حدیث حضور کا فرمان پہنچے تو یاد رکھا کرو کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت والے تھے وہ سب سے زیادہ پرہدگاو تھے وہ سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والے تھے انہوں کا ہر حکم سونا ہوگا سُبْمَا عَلَوَ عَنِي آیا نبی سعید عَنْ عَنَمَرِ مُرْغَتَ عَنْ بِقْتَوِی عَنْ نَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَلِي عَلِي جب حضور سے بات آئے تو حضور پاک سب سے بڑے تقوے والے پرہیزگاری والے اب اللہ فرماتے وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اَنْ يَحِلُّ لَهُمْ مَا كَانُو حَرَّمُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مِنَ الْبَعَائِرِ وَالصَّبَائِبِهِ وَالْخَامِ وَالْوَسَائِلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِمَا كَانُو فَيِّقُو بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور اللہ کے نبی تمہارے لئے ان چیزوں کو حلال کریں گے جو تم نے خود حرام کی ہوئی ہیں کہ ہم پر یہ گوشت حرام ہے ہم پر یہ گوشت حرام ہے ہم پر یہ چیز حرام ہے اللہ کے پر انہیں حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور حلال وہ ہے جس کو اللہ نے تم کونوں اپنے اوپر حرام کرنے والے ہے جیسے حضرت ابن باغوز فرمائے کہ وہ لوگ جو تھے انہیں خندیر کے گوشت کو حلال کیا ہوا تھا سود کھانے کو حلال کیا ہوا تھا حالانکہ یہ تو محرمات ہیں یہ تو حرام چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے آکے بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ طیبات ہیں اور یہ محرمات ہیں کریمتی مین التحسین والتقبیہ والتقبیہ ال بات لفظ ایسے لکھیں پڑے نہیں جاتے ہیں مانی کیا ہے اچھا یا میری اینک ہے اصل میری نظر بھی کچھ ایسے ہو رہی ہے اچھکا دعا کریں اللہ پاک شفا فرمائے وہ کہتے ہیں کہ آپ تو مویا بیضہ جسے آپ موٹیا کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں مال بیضہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور اسی طرح میرے جو گشر ہیں پپنیاں ہیں ان میں گشر ہے گشر منہ ان کے اندر کوئی خرے یعنی میل ہے لیکن یہ ایسی چیز ہوتی ہے یہ ساپ بڑی مشکل سے ہوتی ہے اللہ پاک رحمت فرمائے اور وہ مویا بیضہ جو ہے اس کا بھی کوئی دوائی آج تک نہیں آئی دنیا میں جو اس کا روک دے اللہ چاہے تو روک دیں موازاد اکال اللہ ہمی عزیز اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے تو بہرحال گزار ہی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ مِنَ الْمَآَقِل جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے فَهُوَا تَيِّبُن وہ پاک بھی ہیں بدن کو بھی نفع دینے والی ہے اور دین کو بھی نفع دینے والی ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ خبیص ہیں بدن کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اسی طرح علماء نے اسی آیتِ کریمہ سے یہ تحسین اور تقبیح جو ہے وہ آکرین نے سمجھی ہے وَأُعِیِوَا اَنزَارِكَمْ بِمَا لَا يَتْتَسِوْحَادَ الْمَوْضُوا لَهُ وَقَضَائِهِ دَجْعَ بِهَا مَنْزَحْبَ بِنَ الْقُرْمَا یعنی بہرحال جو چیز حلال ہیں وہ انسان کے بدن کے لیے بھی نفع دینے والی دین میں بھی نفع دینے والی ہے اور جو حرام ہے وہ بدن کو بھی نقصان دینے والی ہے اور دین میں بھی نقصان دینے والی ہے اب دیکھنا جی خندیر ہے حرام ہے شریعت میں نجس العین ہے یعنی جو کسی شکل میں حلال نہیں ہو سکتا مر جائے اس کی خال بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے حالانکہ بعد جانور جو ہے مر گیا ہے لیکن خال اتار کے ہم اس کو رنگنے کے بعد استعمال کر سکتے لیکن یہ جو ہے قلب ہے یا خندیر ہے یہ نجس العین اب پہلے یہ سارے جو انگریز لوگ ہیں نا جی وہ کہتے تھے جی مسلمانوں نے ہماری زد میں اس کو حرام کیا ہے چونکہ ہم خندیر کھاتے ہیں ان کا حرام ہے چونکہ ہم کتے سے بڑی محبت کرتے ہیں کتے سے ہماری بڑی متوقعات تعلقات یہ کہتے ہیں کتہ بھی حرام یعنی جو چیز ہمیں محبوب ہے وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے اس وجہ سے زد میں آگا یعنی انگریزوں نے وہاں تو ہوتا ہی یہی ہے نا جی کہ ایک میاں بیوی ایک بچہ اور ایک کتہ فیملی مکمل ہوگی وہ ان کی فیملی کا حصہ ہوتا ہے آج تو حسن منوں کے بڑے بڑے لیڈر کتے رکھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَا وہ اس سے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے اماؤں تھے اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ عبالقلاب وہ کتوں کا باپ جو ہے اس کا کیا حال ہے اب میں نام نہیں لیتا کیا فیندہ نام لینے کا سب جانتے ہیں کتوں کا باپ کون ہے اور پہلے کون تھا تو بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے ہمارے کوئی دشمنت تو نہیں ہیں لیکن نجسرین چیز کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا اپنے بدن سے لگانا کپڑوں سے لگانا اپنے بستر پہ سلانا تو باقی پاک کیا رہتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے لیکن یہ مسلمان ہماری زندہ میں کہہ دی اب خود انگریز نے میڈیکل سنس کی ترقی کرنے کے بعد اعتراف کر لیا ہے کہ خندیر کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے خندیر کھانے سے ایڈز پیدا ہوتی ہے اور خندیر کھانے والا بندہ جو اب بغیرت ہو جاتا ہے اپنی بیوی کی بھی اس کو غیرت نہیں ہوگی اب اعتراف اب خود مان لیا ہے اچھا میں نے کہتا تھا جی کیونکہ ہم تو کرنٹ سے جانور کو مارتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو چھوڑی پھیرو اور تڑپتا رہے اور یہ کرتا رہے وہ کرتا رہے لیکن اب وہ مان گئے ہیں کہ وہ دم جو نکل جاتا ہے گوشت کے اندر اللہ کی طرح سے لذت بھی ہوتی ہے اور نفع بھی ہوتا اگر وہ دم اندر رہ جائے خون تو نفسان دے ہوتا ہے میں ایک دفعہ پیرس گیا تو ایسے خیال آ گیا تھا کوئی پلگرام نہیں تھا لندن سے میں واپس آ رہا تھا یعنی سعودی عرب میری ٹکٹ میں گنجائش تھی کہ میں لندن پیرس پیرس جدہ آ سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ جب گنجائش ہے وہ یہ اور ٹکٹ بھی نہیں رہنی تو پیرس دیکھ لیں نام بڑا سنا ہے کہ پیرس بڑا خوبصورت چہر ہے دنیا کا ہر فیشن سب سے پہلے تو پیرس سے چلتا ہے اسی طرح جو پرفیوم ہیں فشبیویات ہیں اس کا بھی سب سے پہلے بڑا مرکز پیرس ہے میں نے وہ کہا اپنے ٹرائیور ایجنس کہا جی ٹھیک ہے ہم بنا دیتے ہیں ایسے ٹکٹ بنا دیتے ہیں آپ کو لندن پیرس پیرس کتنا رہیں گے میں نے کہا زیادہ زیادہ ایک دن چونکہ میرا کوئی پلگرام تو ہے نہیں میں اکیلا جا رہا ہوں تو اکیلا رہنا میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھی میں وہ پیرس اترا اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھئی ٹیکسی پکڑی شہر میں آگیا کوئی ہوٹل لینے کے لیے ہوٹل لے لیا میں نے کہا بھی کھانے کا مسئلہ کیا ہو اب یہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حلال ہے میں نے کہا اب یہی کریں گے کبھی بس سمزی شمزی کے وجہ یا یہ ایسا کریں گے فروض بغیرہ کھا لیں گے ایک دن ایک رات اگر آپ بھی کھانا نہ کھائے تو مرک کو نہیں جاتا اچھا میں یہ سوچ کے ایفرٹ ڈاور کی طرف جا رہا تھا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا وہ آگے مجھے چمٹ گیا استاد ہمارا استاد آگیا بنگالی تھا وہ کہتا ہے میں دعا کے بعد وہاں آٹھ سال بڑھتا رہا ہوں اب میں یہاں پیرس میں ہوں میرا ہوتل ہے وہ تو جی چمٹ گیا نا جیہاں تھے کوئی آدمی کو اللہ معاف کرے کوئی گریز پکڑ لیتا ہے انہوں نے کہا حضرت آپ کو وہیں ہی چھلوں گا آپ چلیں پہلے میرے ہوتل پہ چلیں دعا بھی کریں کھانا بھی کھائیں پھر یہاں کہیں گے آپ کو میں پہنچاؤں گا وہاں گئے وہ پوری ایک سٹریٹ ہے یعنی ایک گلی ہے جس میں سارے ہوتل ہیں کم سے کم بھی نہیں ہوگا تو پچاس ہوتل ہوں ہوتل 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 ریسٹرینٹ ہی یعنی کھانے کے ہوتل اب وہ اس کے ہوتل میں آیا تو وہ اس سے پتہ نہیں کسی سے کہا ہوگا آپ بیچاروں نے بڑی احتمام کیا سارے ہوتلوں پہ اگر دو بندے بیٹھے تھے نا اس کی ہوتل پہ سیٹ نہیں ملتی تھی کوئی میز ٹیبل خالی ہی نہیں تھی وہ میں نے کہا بھئی تم کیا کرتے ہو اس نے کہا حضرت ہم حلال کھاتا ہے ہم خود زبیہ کرتا ہے ہم حرام نہیں پکاتا نہ گوشت حرام پکاتا نہ مرگی حرام پکاتا اور ہم نہ سگرٹ بیچتا نہ شراب بیچتا اپنے ہوتل پہ مجھے دو سال میں نے جنگ لڑی ہے ہائی کوڑ سے جا کے مجھے اجازت میں دی ہے میں نے کہا میں نہیں رکھوں گا ہوتل پہ شراب ہم نے کہا مکی صاحب یقین فرمائے کہ یہاں کا جو میر ہے یہاں کا جو شیوف ہے اور یہاں کے جو بڑے بڑے افسر ہیں وہ میرے ہوتل پہ آکے کھانا کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں جو لذتیں اُدھر نہیں ہے وہ چونکہ حرام ہے تو لذت تو حلال میں ہونے تھی نا اتنا اچھا ہوتل نے کھانا کھلایا کہ میں نے شہر کبھی زندگی میں گھر میں بھی نہیں کھایا ہوگا یہ چیز لاؤ استاد کے لئے اور یہ لاؤ اور یہ لاؤ ابھی کھانا کھا کہ ہم جناب بیل نہیں نکلے تھے پانچے آدمی آگے حضرت آپ کھالائے بتایا ہے نہیں آپ نے کسی کو بھی آدم نے کہا تمہیں کسے بتا دیا ہونے کہا ہم نے تو آج اخبار میں پڑھا ہے کہ مکی صاحب پیرس میں ہے تو ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا ایک کارناس سے تو پھر وہاں جواد سمجھوا گئی وہ تو ایک الگ بات ہے معنی یہ ہے کہ اگر حلال کھانا چاہو تو اللہ حلال دے دیتا ہے اب دشمن بھی مانتا ہے کہ حلال کے اندر برکت ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے اسی طرح فرماتے وہ کہتا ہے تجیب آمن اللہ حبابین المائلہ ان المرجع فی حل المعاکل اللہ تی لم یون اور کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلاً بات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال حرام کا ذکر نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ان میں کیا دیکھیں انہوں نے کہا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شرفہ جو ہیں کسی چیز کو پسند کرتے ہیں ہر کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں تو اللہ حلال کی طرح رغبت دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں پر پھر ندر لگتے ہیں وردہ وہ بچنے کی کوئی ویدونمی صلی اللہ علیہ وسلم اینہو جاب التحسیل والسماہ دکمار ورد الحدیث ان من طرق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بھئی آپ نے بھوڑ کر احرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کتون ٹائم پاکی رہ گئے یہ بھی ہمارے صوفی ہیں نا جی ماشاءاللہ یہ تو شکر ہے کہ میں ابھی پی